السلام علیکم میرے پیارے دوستو بھائیو بزرگو عزیزو مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ڈاکٹر صدباس یوٹیوب چینل پر ایک اور ایک تلع کا نسخہ آپ بھائیوں کو لکھوانا چاہتا ہوں جن کے عزت تناسل میں کمزوری پیدا ہو گی ہے رگیں کمزور ہو گی ہیں بہت زیادہ ویکنیس ہو گیا ہے سکڑا اپن ہے مردانہ کمزوری ہیں غلط کاری کی وجہ سے رگیں کمزور ہو گیا ہیں عالی تناسل بلکل کام بہت کم کرتا ہے تو یہی نسخہ تلع کا استعمال کریں جتنی بھی آپ کی رگوں کا پرابلم ہے وہ دور ہو جائے گا آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں کانکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ بھائیوں تک پہنچ سکے پہلے بھائی میں نے بہت سارے تلع آپ کو لکھوائے ہیں یہ ایک اور تلع ہے یہ آپ پنسار سے لے کر بنائیں اور عزت تناسل پر اس کی مالش کریں مالش کر کے اوپر پان کا پتہ باندھیں مگر پان کا پتہ آپ کو نہیں مل رہا تو آپ شاپر بھی باندھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نسخہ آپ لکھیں جتنا بھی عزت تناسل کی رگیں کمزور ہیں مردانہ کمزوری ہو گئی ہے پٹوں کا مسئلہ ہو گیا ہے تو یہ تلع ہے نمبر ایک پر ہے بیر بھوٹی ایک تولہ نمبر دو پر ہے تیل سانڈ سانڈ کا تیل لینے ایک تولہ نمبر تین پر ہے چربی شیر ایک تولہ لینے ہیں نمبر چار پر ہے چربی ریچ ایک تولہ نمبر پانچ پر ہے تیل ہینا ایک تولہ نمبر چھے پر ہے جم بیدستر آدھا تولہ نمبر سیون پر ہے مال کنگنی کا تیل ایک تولہ نمبر آٹھ روگن یاسمین ایک تولہ نمبر نو دار چینی کا تیل لینا ایک تولہ نمبر دس پر ہے اکر کڑا اکر کڑا کو بریت پیس کر اور بیر بہوٹی کو اسی تیل میں مکس کر دیں ہلکی آنچ پر آگ پر کھڑا دیں جب یہ مکس ہو جائیں تو آج سی شیشی کے اندر اس کو بھرکت رکھ دیں رات کو سونے کے وقت آپ نے یہ تیل لگانا ہے تیل لگا کر آپ اوپر شاپر بھی بان سکتے ہیں یا پان کا پتہ بان سکتے ہیں پان کے پتے میں بہت طاقت ہوتی ہے وہ رگوں کو طاقت پہنچائے گا اور اس کی تیل کی گرمی جو بھی ہوگی یہ خون کے اندر اس کو جذب کرے گا اس کا کوئی سیڈ افیکٹ نہیں ہے یہ ارزو تناسل پر چھالے بھی نہیں نکالتا یہ بہت مجرب تلہ ہے یہ استعمال کریں آپ نے یہ تلہ بیس دن استعمال کرنا ہے بیس دن کے اندر ویسے تو آپ داست دن کے اندر ٹھیک ہو جائیں گے اس کو بیس دن آپ نے استعمال کرنا ہے بہت اچھا تلہ ہے بہت طاقتور تلہ ہے جتنی بھی آپ کی رگیں میس ہیں کمزور ہیں سکڑا اوپن ہے قوت ابا کا مسئلہ ہے تو اسی تلہ سے بہتری آ جائے گی اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے جو جب ہمارا انتشار ہوتا ہے تو خون کی رگوں میں خون نہیں پہنچتا انتشار کے لئے خون کی شدید ضرورت ہوتی ہے حضور تناسل کو یہ ہماری رگیں باندھ ہوتی ہیں ان کے اندر خون منجبت ہو جاتا ہے آگے پہنچتا نہیں ہے اسی لئے یہ رگیں بہت کمزور ہو جاتی ہے غلط کاریوں کی وجہ سے ہیں جو پچپن کی غلط کاریاں ہوتی ہیں تو یہ تلہ بہت مجرب اور آزمدہ ہے یہ استعمال کریں آپ کی بہتری ہو جائے گی اس تلہ میں کوئی سیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا خدا حافظ